مقدر کے شکوے قسمت کے شکوے نصیبے کے شکوے یہ تین شکوے مسلمانوں میں بھی ہیں کافروں میں بھی ہیں جس سے بات کر کے دیکھ لیں اچھا جی جی اللہ نے میں نو کافر ہی بڑھونا سی میں ہون مسلمان کی دا مڑ جاؤ اللہ نے لکھیا یہ دنس میرے تجامت دیا لے گیتا سی سائی ہیں دیکھا رجمع ہے قَهَوَ مَا مِن مَوْلُودٍ اِلَّا وَيُولَدُ اللہ فطرت الاسلام لوگوں دھوکہ نکال دو جس ماں کی کوک میں بچہ جنم لیتا ہے ماں کوئی بھی ہو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کے پورے ہارڈ ویئر کے ساتھ ہوتا ہے اس کا سوفٹ ویئر اس کے ماں باپ چینج کرتے ہیں اس کا سوفٹ ویئر اس کے ماں باپ چینج کرتے ہیں کمپنی جب موبیل بھیجتی ہے تو ساری باتیں وہ موبیل کمپنی کی مان رہا ہوتا ہے لیکن اگلی جو سپیس ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ میں انہیں جی بیدہ خرید لیا انہیں انہیں سپیس میرے کھولے جو کمپنی کی سپیس ہے اس میں آپ جب بھی اسے بند کر کے آن کریں گے وہ کمپنی کا مونوں دے گا کچھ وقت لے گا تمہاری نہیں سنے گا جب آنو جگہ پھر کہے گا چلو انجڑا اپنا کرنے یہ وہ کر وہاں پہ جو ہم بڑھتے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کے پانچ رکن ہے نا یہودی کے گھر پیدا ہو مجوسی کے گھر پیدا ہو عیسائی کے گھر پیدا ہو فَأَبْ أَوَاهُ يُحَبِّدَانِهِ اَوْ يُنَسِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ سب سے پہلے اسلام کا رکن ہے کلمہ شہادت ہے نا یہی ہے نا شہادت ہے نا اچھا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ نے یہ سوفٹ ویئر دیا ہوتا ہے کہ نہیں زبان دی ہوئی ہے لائے دنیا میں کسی بھی قوم کا بچہ دیجئے مجھے ٹھیک ہے اس کے سوفٹ ویئر کو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیونکہ سامان موجود ہے اب آپ نے کیا چڑھانا ہے یسو مسیح چڑھا رہے ہیں یا ماں باپ جو ہے وہ کسی رام کی بات سنا رہے ہیں یا ماں باپ جو ہے وہ کسی گرو کی بات سنا رہے ہیں یا کسی اور کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تُو نے رب اکبر کا اس کو سوفٹ ویئر دیا ہے یا کوئی اور دے دیا ہے دوسرا رکن ہے نماز 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 کے لیے چار ادائیں ضروری ہیں چار کیفیتیں چار حالتیں سب سے پہلے کھڑا ہونا پڑتا ہے کھڑے ہونے کے لیے اللہ نے بچے کو پاؤں دیئے ہیں کہ نہیں پاؤں دیئے ہیں کہ نہیں بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں یہودی مجوسی عیسائی پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہے ہاتھ باندھنا ہاتھ اٹھانا کس بچے کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہلبو نہیں رکھی کون ہی نہیں رکھی کہ اگر وہ موڑنا چاہے تو مڑے نہ اعتراض کرے جناب میں تو یہودی رب نے مجھے ہلبو دی نہیں تو مسلمان ہے تجھ کو ہلبو دی ہے تیری مڑ جاتی ہے اٹھا لیتا ہے میں کیسے اٹھاؤں باندھنے کے لیے یہ اس کے جوڑ جو ہیں وہ ان کا مڑنا اور اس ادا میں اور اس قیفیت میں آنا کیا یہ ممکن نہیں ہے وہ ہاتھ کو ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتا رکھ سکتا ہے قسمت کے بہانے مقدر کے بہانے نہ بنا اس کے لیے جھکنا ہوتا ہے کون سا بچہ ہے جو پیدا ہو اللہ نے کمر میں مورے دے کے بینڈ نہیں رکھا کہ وہ رکوع کے لیے جھکے اور گھٹنوں پہ ہاتھ نہ رکھ سکے اللہ نے نماز کے اندر سجدہ رکھا ہے سات ازا زمین پہ لگانے ہیں کون سا بچہ ہے جس کے دو پاؤں نہیں دو گھٹنے نہیں جس کا رب نے یہ کولہ نہیں بنایا موڑ نہیں بنایا پیٹ نہیں بنایا کمر نہیں بنائی کندے نہیں بنائے ہاتھ نہیں بنایا سر یا پشانی نہیں بنائی اور وہ سات چیزیں زمین پہ نہیں لگا سکتا اللہ نے اس کے اندر سسٹم رکھا ہے نماز کے اندر تشاہد ہے کون سا بچہ ہے کہ جو اس کے اندر جو ہے ہارڈ ویر ایسا نہیں کہ اس پاؤں کو موڑے گھٹنے کو موڑے اس پاؤں کو اٹھائے اور پیچھے لگائے انگلی ہاتھ یوں رکھے انگلی کو یوں ہلائے ہے سب میں کے نہیں پھر بہانے کیسے یہ قسمت کے بہانے نہ بنا مقدر کے بہانے نہ بنا بات نصیبے کی کر اللہ کے گھر میں اعزام سن کے آجا آجا حیال السلام پہ آجا کلمہ پڑ آجا شہادت این دے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رسول سلم کی رسالت کی گواہی دے اللہ کے گھر میں قیام رکو سجود کر تو مسلمان ہو یہی تیرے پیغمبر اعظم نے ساری زندگی کام کیا اسی کی دعوت دی ہے اس کے بعد ہے زکاة زکاة بھئی زکاة کے لیے ہارڈ ویر کیسا چاہیے سوفٹ ویر کیسا چاہیے کوئی مانگنے والا مانگے گا ہاتھ پھیلائے گا آپ کو آپ کی جیب میں سے پرس نکالنے کے لیے یہ ہاتھ اندھا پیچھے ہو رہا ہے کے نہیں یہ سینسر کس نے لگائی ہے یہ فکر کس نے دی یہ سوفٹ ویر موجود ہے صرف تجھے یہ کرنا ہے یہاں تک ہاتھ پہنچانا ہے اس کو باہر نکالنا ہے نکال کے اس کو کھولنا ہے اس میں سے چیز نکالنی ہے اور جو ضرورت مند ہے قدم ملے ہوئے ہیں اس تک چل کے جانا ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھانا ہے امام اعظم نے سبک دیا دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے زکاة کے لئے کیا چاہیے ایک رسید بوک ایک پینسل وہ دیتے مور لگی جیتے مرضی ٹور جائی ہے جیسی مسجد بنائی ہے مسجد بنائی ہے زکاة یہ زکاة نہیں ہے زکاة کا معنی یہ تھا امام اعظم کا سبک سیکھ کہ تیرے باپ کا جو بھی شعبہ ہے اس شعبے میں حلال کمائی کر باپ کا ساتھ دے ماں کا ساتھ دے بھائیوں کا ساتھ دے اپنے شعبے کی قدر کر یہ قوم شعبوں سے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی پیشے سے بڑی چھوٹی نہیں ہوتی پیشہ جو بھی ہے حق حلال کی کمائی کر اتنا کما اتنا کما اپنوں کو کھلا بی بی بچوں کو کھلا ماں باپ کو کھلا ان کی ضرورتیں پوری کر پھر ان میں سے بچت بھی کر اور بچت کر کے اتنا بچا کہ سال گزر جائے ساڑھے ساتھ تولے سونا کے برابر اس کا ریٹ ہو جائے اور پھر وہ تیرے کام میں نہ آئے باون تولے چاندی تلک جو ہے اس کا نصاب پہنچ جائے پھر کوئی ضرورت مند ہو اس تلک اس مال کو لے کے دولت کما محنت کر تجارت کر منڈی میں آ زراعت میں آ کاروبار میں آ پیشے اپنا اور جوب کر دنیا کے اندر فضول بن کے نہیں محنت کر کے وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَا سَعَا یہ زکاة ہے پھر جس نے محنت کی نہیں چل سکا زمانے میں سروائیو نہیں کر سکا ادھار کے نیچے دب گیا کسی ایمرجنسی میں آ گیا ان ضرورت مندو کو بھی اڑائی فیصد میں سے حصہ دے اپنے مال میں سے یہ اس کے بدلے میں ہم تجھے انگنت دیں گے لاتا عداد دیں گے بغیر حساب کے دیں گے کرز حسنا دیں گے دنیا میں بھی دیں گے تو دس کرچ کرے گا ہم ستر تجھ کو دیں گے یہ ہے زکاة لیکن افسوس کے سارے مانگنے والے بن گئے اور محنت کر کے کمانے والا کوئی نہیں بنا بہانہ تقدیر کا ہے بھائی یہ روزہ کیا تھا صرف بھوک پیاس کہا نہیں جھوٹ بولتے ہوئے تیرے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے کہ تُو بھوکا پیاسا مرے کیا کرنا ہے روزہ کیا ہے روزہ دراصل احساس ہے روزہ ادراک ہے تجھے شعور ہو کہ میرا رب یہ ایسا کام ہے جس کے عجر کا پتہ فرشتوں کو بھی نہیں کچھ خاص کام ہوتے ہیں میرے ابو نے میرے ذمہ ایک کام لگایا بیٹا یہ کام کرنا ہے میں نے کہا ابو جب کام ہو جائے تو اس کو دینا کیا ہے کہیں دے پوتو میں جانا تے ہو جانے تو میں جانا تے تیرہ کام میں کام کرانا تے کہنا یہ روزہ وحد چیز ہے کہا بندے تُو کام کر فرشتوں کو حکم ہے کرامن کاتے بھی انہیں سب لکھو حساب و کتاب لکھو فرشتوں نے پوچھا اللہ روزہ رکھا ہوا تو کیا کریں کہا وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے تم یہ نہیں کرنا روزہ کا معاملہ میرے ساتھ ہے لیکن روزہ ہے کیا روزہ درد ہے روزہ فکر ہے پانی نہ ہو ڈی ہیڈریشن ہوئی ہوئی ہو بچہ مر رہا ہو بھوک لگی ہو بھوک کی درد کیا ہے باپ بوڑا ہو شوگر کا مریض ہو شوگر لو ہو رہی ہو اس وقت اس کے دل پہ کیا بیٹھتی ہے تجھے بھوک لگے جو تیری حالت اثر کے وقت ہوتی ہے مغرب کے وقت ہوتی ہے گھر کے اندر بوڑے کا احساس کرنا اسے یہ نہیں کہنا پہلے سبزی لے ہو پہلے وہ کر لو اچھا سبر کرو اے اببا بے لے یہاں صرف کھان جو گا ہے نہیں نہیں بھوکے کا احساس کر اللہ ایسی فقیری نہ دینا جو کفر میں مبتلا کر دے یہ پیٹ کی آگ بندے کو کافر بنا دیتی ہے یہ احساس دیا روزہ میں آپ کی دعوت کبھی اس کو بھی اپنائیں گے کیوں کہا آپ نے جو عورت رمضان کے روزے رکھتی ہے جنت کے آٹھوں در کھول جاتے ہیں جس عورت نے روزے رکھے اسے بچوں کی بھوک کا درد شوہر کی بھوک کا درد اپنے پیٹ کے احساس درد اپنے کو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں باپ کا سسر کا ماں کا بوڑے کا بزرگ کا دیور کا روزہ رکھے گا تو غریب کے فاقے کا احساس ہوگا یہ احساس پیدا کیا ہے اسلام نے اور اس کے بعد حج ایسے نہیں رکھا گیا یہ امام آزم کی دعوت اور اسلام کا آخری رکن بہت سوچ سمجھ کے